بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیارے دوستو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضر خدمت ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا تھا اگر آپ نے ابھی دکھ وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنکھ ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے آپ ویڈیو دیکھ لیں جس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے مختلف ادوار کا تذکرہ کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانے گے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیست نبی سے پہلے بارہ ہرہ میں تحنس کے واقعات اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی ویڈیو کب اور کن حالات میں نازل ہوئی پہلی ویڈیو کے نزول کے وقت آپ کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور نزول ویڈیو کے وقت آپ کی کیا کیفیت تھی اور سب سے اہم بات کے پہلی ویڈیو پر کونسی آیات کا نزول ہوا یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں پیارے دوستو قریش مکہ نے جب خانہ کعبہ کی ازر نو تعمیر کی اس وقت آپ کی عمر مبارک پینتیس برس تھی جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو بد پرست اہل مکہ نے اس کی آرائش اور زبیش بھی شروع کی کعبہ کی دیواروں پر امارت کے اندر مختلف اقسام کی تصویریں بنائی گئیں جن میں فرشتے بھی تھے اور مختلف انبیاء کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیروں سے فال دیکھتے دکھائے گئے بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائی گئیں اس کے علاوہ کعبہ کے اطراف تین سو ساٹھ بط بھی رکھے گئے جو تمام ہی قبائل کے تھے تمام قبائل نے کعبہ کو اس طرح ایک مذہبی دیوستان بنا دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی ان زلیل حرکتوں کو دیکھتے تو بہت افسردہ اور غمقین ہوتے اور ان سے بچنے کے لئے کسی پہاڑ کے دامن میں وقت گزارنے کے لئے تشریف لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے معاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے غلیز اور شرکی آقائد اور وحیات تصورات پر بالکل اتمنان نہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح رستہ معین طریقہ اور افراد تفرید سے اٹھی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ اتمنان اور انچرہ قلب کے ساتھ رمع دماغ ہو سکتے سنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی جون جون آپ کی عمر چالیس سال کے قریب ہوتی گئی تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی مکہ سے تین میل دور واقع جبل ہرہ جس کو آج کل جبل نور کہتے ہیں اس میں ایک غار ہرہ ہے ہرہ کے لفظی معنی تلاش جس جوکے ہیں اس غار کا طول چار گز اور عرض پون دو گز تھا جس طرح بعض انبیاء ماں سبق کی زندگی میں بعض پہاڑوں کی اہمیت ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تجیبہ میں دو پہاڑ یعنی جبل نور اور جبل سور کو بڑی اہمیت حاصل ہے جبل ہرہ کی اس لیے کے بحثت سے قبل آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تحنس یعنی عبادت کرنے کا دور اسی پہاڑی پر گزرا تھا اور غار سور کی اس سبب سے کہ مکہ سے مدینہ حجرت کر کے جاتے بعد آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن وہاں قیام فرمایا تھا سابق انبیاء رحم السلام میں حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کی ملاقات جبل رحمت پر ہوئی تھی حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھیری صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حضرت علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خاص نسبت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئے تور سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئے زیتون سے خاص نسبت ہے غار اہیرہ کو بڑی فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دور تحنس یعنی عبادت کا دور یہیں گزارا اور یہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی لے کر آئے یہ گار سطح زمین سے تقریباً دو ہزار فٹ کی انچائی پر ہے گار مستیل شکل کا ہے اور قدرتاً کعبہ رخ ہے اندر سے تقریباً چار گز لمبا پون دو گز چوڑا اور اتنا انچہ ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار اہیرہ جا کر مہینوں قیام کرتے اور مراقبہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کا سامان لے جاتے وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار اہیرہ میں تحنس یعنی عبادت کیا کرتے تھے یہ عبادت کیا تھی شرہ بخاری میں ہے یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا تھی جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوہ سے پہلے کی تھی ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی چاند نکلا ہوا تو اور بھی شبہ ہوا افتاب پر اس سے زیادہ لیکن جب سب نظروں سے غیب ہو گئے تو بے سختہ پکار اٹھے میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا میں اپنا مو اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا غارہیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ماہ رمضان میں تقاف کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قفیت حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کی بلادت کے بعد ہی شروع ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تحنس پانچ سالوں پر محید ہے پانچ برس کا دمانہ اسی شوق عبادت اور توجہ اللہ میں گزرا مگر آخری چھے مہینے میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتن عبادت الہی اور غارہیرہ کی خلوت نشینی ہی میں مصروف رہے اور اسی چھے مہینے میں سچے خوابوں کا سلسلہ بغیر تعدیل کے جاری ہوا مستند روایات اور سمانے نگاروں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روحانی ترقیات مدارج کے سلسلہ میں اولاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب پیش آنے لگے بارہاں ایسے خواب نظر آتے ہیں جن کی بعد میں جلد تعبیر نکل آتی ہے چالیس سال ہونے کو آیت و قدرت کی طرف سے وحی و الہم کے لئے تیار کیا جانے لگا اور رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے چاہا کہ رحمت للعالمین بنا دے کمری سال کے حساب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چالیس سال ایک دن ہوئی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بیست کی عمر ہے تو آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے اس حالت پر چھے ماہ کا عرصہ گزر گیا جب ہرام خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا بیشتر صدی نگار کے مطابق نور ربی الاول اکتالیس ملادی مطابق بارہ فروری چھے سو دت اسوی پیر کی شام غار ہرہ میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام زہر ہوئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت قبول ہو آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دو شمبہ کی رات میں پیش آیا اس روز اگست کی دس تاریخ تھی اور چھے سو دس اسوی تھا یہی قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رمضان کا مہینہ ہی وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا اور ہم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھتے ہیں یعنی ہم نے قرآن کو لیلہ دل قدر میں نازل کیا معلوم ہے کہ لیلہ دل قدر رمضان میں ہے اور صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ لیلہ دل قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں پڑتی ہے اور انہی تاق راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہے آئی اب ذرا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں جو نبوت کا نکتہ آغاز تھا اور جس سے کفر و زلالت کی تاریخیاں چھٹی چلی گئیں یہاں تک کہ زندگی کی رفتال بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو آپ نے فرمایا میں پڑا ہوا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں اس نے دوبارہ پکڑ کر زور سے دبایا پھر چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے پھر کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچہ پھر چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے پروردگار کے نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے کلم سے تعلیم دی انسان کو اس بات کی تعلیم دی وہ جو جانتا نہیں تھا اس غیر متوقع باقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے اس لیے کہ آپ کے گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں مارے حیبت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرزتے اور کانپتے گارہ ہیرہ سے نکلے اور پہاڑ سے اترنے لگے درمیان میں پہنچے تو پھر آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام آسمان کے کنارے ایک آدمی کی چھکل میں کھڑے ہیں اس اعلان کے بعد جبرائیل علیہ السلام نظروں سے اوجل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ڈری سہمی حالت میں سیدھے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑھا دی یہاں تک کہ خوف جاتا رہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واقعے کی اطلاع دی اور فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا قطعا نہیں بلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی رسوانہ کرے گا آپ صلی اللہ رحمی کرتے ہیں درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مسائب پر آنت کرتے ہیں پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ذات بھائی اور عیسائی عالم برکہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو تورات اور انجیل کے عالم تھے اور انجیل کے عربی میں کتابت کرتے تھے وہ دور جہلیت میں بہت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی بن گئے تھے ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور بنائی بھی جواب دے چکی تھی ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بتیجے کی بات سنیں ورکہ نے کہا بتیجے تم کیا دیکھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا اس پر ورکہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا کاش میں اس وقت توانا ہوتا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورکہ نے کہا ہاں جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لائیا جیسا آپ لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی اور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورکہ بن نوفل سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اکدس کو بوسر دیا اس کے بعد ورکہ جلدی فوت ہو گیا اور وحی کا سلسلہ بھی کچھ عرصہ کے لئے رک گیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا اور حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی پیارے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن دبا دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ اس طرح کے ایمان فروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں